موسیقی دوسرا جو حق ہے وہ حق بقا ہے دنیا میں بقا اہلی بیت کی وجہ سے آگا امام زمان کی بدولت ہے ایک طرف ہم خلق ہوئے ہیں اور اب ہم باقی ہیں یہ جو خداوند متعال کے طرف سے تسلسل کے ساتھ وجود مل رہا ہے ہمیں یعنی اب بھی لحظہ بلحظہ ساعت بساعت لمحہ بلمحہ خداوند متعال کی طرف سے وجود مل رہا ہے ہمیں اب جس لمحے میں آپ موجود ہیں یہ وجود بھی خدا کی طرف سے مل رہا ہے اور اگلے لمحے بھی خدا کی طرف سے جب تک وجود ملتا رہے آپ دنیا میں باقی ہیں تو حق بقا ہماری گردنوں پر ہے تو حسن بن علی الوشہ نے آگا امام رضا علیہ السلام سے سؤال کیا کہ آیا زمین امام کے بغیر امام معصوم امام معصوم کے بغیر باقی رہتی ہے زمین یعنی قرعہ زمین قرعہ عرضی بغیر امام کے باقی رہتی ہے فرمایا نا اگر مزار نے فرمایا کہ زمین باقی نہیں رہے گی اگر حجت خدا اور امام معصوم زمین پر نہ ہو تو حسن بن علی الوشہ نے کہا کہ اس طرح سے روایت ہوئی ہے کہ درحالے کی زمین جو ہیں بغیر امام کے باقی رہے گی لیکن خداون بندوں پر غزبناک ہوگا انہیں خداون ناراض غزبناک لیکن زمین باقی رہے گی آقا امام رضی علیہ السلام نے فرمایا نہیں زمین باقی نہیں رہے گی اس صورت میں کہ امام معصوم حجت خدا زمین پر موجود نہ ہو زمین نابود ہو جائے گی زمین دس جائے گی اور ختم ہو جائے گی پس اب زمین موجود ہے اور انسان بھی زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے بنی نوع بشر تو لہٰذا یہ ہماری گردنوں پر حق ہے کہ اگر کائنات باقی ہے زمین باقی ہے تو وجود امام کی وجہ سے اور اس وقت اس دور میں اس زمانے میں جو امام معصوم موجود ہے روح زمین پر وہ آقا امام زمان علیہ السلام ہے حضرت آقا امام صادق علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین بغیر امام کے باقی رہے تو زمین نابود ہو جائے گی زمین ختم ہو جائے گی تیسری روایت بھی حضرت آقا امام جعفر علیہ السلام نے حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے نقل کی کہ آقا امیر المؤمنین نے فرمایا اور جان لو کی زمین حجت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی جان لو کی زمین حجت خدا سے یعنی امام معصوم حجت خدا علیہ السلام ایمہ کے دور میں اس سے پہلے پھر انبیاء ہیں زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی لیکن خداوند بندوں کے چشم باطن کو امام کی شناخت سے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے ستم کیا ہے اسراف کیا ہے ان کے چشم باطن کو خداوند نعبینا کر دیتا ہے اور امام کو نہیں دیکھ سکتے امام موجود ہے ظلم کی وجہ سے ستم کی وجہ سے اسراف کی وجہ سے خداوند لوگوں کے اندرونی یعنی بسیرت کو خداوند اٹھا لیتا ہے کہ وہ امام کو نہیں پہچان سکتا اگر زمین ایک لمحہ ایک ساعت بغیر حجت کے رہے اور زمین حجت خدا سے ایک لمحہ خالی رہے تو پھر زمین اپنے احل کو نگل لے گی اس طرح یہ تین روایتیں آپ کی خیمت میں بیان ہوئی اگر جیس طرح اس طرح کی روایتیں بہت ہیں تو آج اگر زمین باقی ہے زمان باقی ہے اگر انسان بشر باقی ہے روی زمین پہ تو آگر امام زمان کی وجہ سے ہے چونکہ حجت خدا اس وقت وہی ہے تو لہٰذا ہماری بقا ان کے سبب ہے تو لہٰذا حق کے بقا ہماری گردنوں پر ہے آگر امام زمان کے سلسلے میں ہمیں یہ حق بھی ادا کرنی چاہیے ان کے لئے دعا کے حوالے سے ان کی معارف کم از کم پہلا حق تو یہی ہے کہ ان کی معارف حاصل کریں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے سبب ہم زندہ ہیں ہم باقی ہیں ہم جی رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں